کسان بھائیوں دھان کی فصل میں جو فٹکری کام پریوک کرتے ہیں یا سارسلو کی کھلی کام پریوک کرتے ہیں تو اس سے ہماری دھان کی فصل میں بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں پرمتہ 99% جو کسان ہوتے ہیں ہمارے یہ نہیں جانتے کہ اس کا پریوک ہمیں کس عبستہ میں کرنا چاہیے کتنی ماترہ میں ڈالیتا ہیے اور اس کے ڈالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور یہ ہماری دھان کی فصل میں کیسے کام کرتا ہے کتنے سمیں تک کام کرتا ہے اور اس سے لگنے کے بعد میں جو ہماری دھان کی فصل ہے اس کے اندر پانی کا بھراب کس پرکار سے کرنا چاہیے یہ سبھی جانتے ہیں کہ سان بھائیوں ہمیں ضرور ہونی چاہیے اسے لگانے سے پہلے کیونکہ یدی ہم اسے غلط سمیں پر لگاتے ہیں غلط طریقے سے لگاتے ہیں تو یہ ہماری فصل کے اندر کافی نوشان بھی دے سکتا ہے تو اس لئے آپ ہمیشہ دھیان رکھیں یدی آپ کو دھان کی فصل میں فٹ کھلی کا پریوک کرنا ہے یا سرسو کی کھلی کا پریوک کرنا ہے تو بہت ہی سابدھانی پورک کرنا ہے اور سمیں سے کرنا ہے تو کسان بھائیوں اس کے بارے میں میں آج آپ کو کمپلیٹ جانے کر دوں گا تو نمسکار دوستو میں آپ کا دوستو محی پال سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا منپسندی ٹوپ چینل ایم ایس ٹیکنیکل کھے پی کسان بھائیوں ویڈیو کو آپ آن تک ضرور دیکھیں تاکہ جو اس کے اندر جل کر دی جائے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں اور جو کسان بھائی ویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں یا چینل پر پہلے بار آئے ہیں ان سے چھوٹی سی ریجو کیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سسکرائب پر لیں اور پاس والی گھلٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ایسے ہی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے ہیں کسان بھائیوں دھان کی فصل میں جب ہم پھٹکری کا پریوب کرتے ہیں یا سرسو کی کھڑی کا پریوب کرتے ہیں تو یہ کافی سستے پروڈکٹ ہیں اور کافی سستے پروڈکٹ ہونے کے باوجود بھی ہماری فصل میں یہ بہت ساندار کام کرتے ہیں ان کے اسطحان پر یا ہم اپنی دھان کی فصل میں دوہزار روپے کی دبائی ڈالیں گے یا دوہزار روپے کیمیکل لگائیں گے تو اتنا کام نہیں کر گیا کسان بھائیوں جتنا کام یہ کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو کاریہ کرنے کی سمتہ ہوتی ہے وہ آدھیک سمجھ تک ہوتی ہے اور یہ کبھی بھی ہماری فصل کو نقصان نہیں دیتے کسان بھائیوں تو سب سے پہلے کسان بھائیوں جو ہم پھٹکری اپنی دھان کی فصل میں لگائیں گے یا جو سرسو کی کھلی ہم ڈالیں گے اس کے فائدوں کے بارے ہم بات کر دیکھیں تو سب سے پہلے فائدہ کی Éortun ہم بات کر دیکھنا تو جب ہم اپنی فصل میں اسے ڈال دیتے ہیں یا بخیر دیتے ہیں اور اپنی فصل میں سٹائی کر دیتے ہیں تو ہمارا جو خیت ہوتا ہے اس میں پانی روکھنے کی سمتہ پڑ جاتی ہے مان لیجیے آپ اسے بخیرنے سے پہلے اپنے خیت میں پانی بھرتے ہیں تو آپ کے خیت میں پانی لگ بگ 8 غنٹ رکتا ہے تو اس سے بکھے لینے کے بعد کسان بھائیو آپ کی جو کھیت ہے اس کے اندر پانی روکے گا لگا 12 سے 14 گھنٹے آسانی سے روک جائے گا یعنی پانی کو روکنے کی سمتہ کو پہل دیتا ہے کسان بھائیو کیونکہ جو ہم سرسو کی حلیل ڈالتے ہیں یہ جمین کے اوپر ایک لیئر بنا دیتی ہے اور لیئر بننے کے بعد کسان بھائیو جو پانی ہوتا ہے وہ کم سے کم سوکتا ہے اور جو ہم خادر فٹلے ڈالتے ہیں اس کے اندر کم سے کم خادوں میں اچھا پھڑا ہوتا ہے اور نیوٹرینٹ کو پوری طریقے سے پودا لے لیتا ہے کسان بھائیو دوسرے کسان بھائیو جو ہماری فچل کے اندر نیچے والے کیٹ ہوتے ہیں جیسے ڈیمک ہوتی ہے سوڈی ہوتی ہے کسی پرکار کی ایلی ہوتی ہے ایپیٹ ہوتے ہیں یہ بی پی ایج بگر آ جاتا ہے اسے بھی آسانی سے کنٹرل کر لیتا ہے جس سے ہماری فچل میں تنا چھے دک کم سے کم لگتی ہے اور انی بیماریاں بھی کم سے کم آتی ہے کسان بھائیو اور تیسے کسان بھائیو جب ہم ان چیزوں کو اپنے دھان کی فچل میں ڈال دیتے ہیں تو ہماری دھان کی فچل کا پھٹاو زیادہ حفہ ہے کلے ادھی کی کرتے ہیں اور فچل کی جو گروت ہے وہ تیجی سے بڑھتی ہے کسان بھائیو اب کسان بھائیو ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے دھان کی فچل میں سرسو کی کھلی اور سرک کری اس کا یوز یا اس کا پریوب ہمیں کپ کرنا چاہیے کتنے دن کی عبستہ میں کرنا چاہیے تو اس کا پریوب کسان بھائیو جب آپ کو اپنے دھان کی روپائی کرتے ہیں اور روپائی کرنے کے لگ بھک پندر دن کے بعد یعنی جب آپ کی دھان کی فچل لگ بھک پندر دن کے آس پاس کی ہو جائے جو سرسوں گی سن کو کھلی 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 ہو اور مارکنٹ سیل آنے کے بعد میں آپ کو بارک کوٹ لینا ہے یعنی جو آپ کی سرسو کی خلیئے اسے اچھے ساتھ کوٹ لے بارک طریقے سے اور جو آپ کی فٹ کرئیے اسے بھی آپ کوٹ لے اچھے طریقے سے جب یہ کوٹ جائے بارک ہو جائے اچھے طریقے سے تو اس کیسان بھائی اس میں آپ کو مٹی ملانی ہے یعنی پندر سے بھی اس کو آپ مٹی ملا سکتے ہیں اس کے اندر اور مٹی میں ملانے کے بعد آپ اپنے دھان کی فتن میں اچھے سے پیٹ دیں سے بکھر دیں اور بکھیر دیں ایک بعد آپ اپنی دھان کی فصل میں پانی بھر دیں اور جب بھی کسید اللہ یا آپ اپنی خیرت میں اس دفعہ کا پریو کریں یا اس دفعہ کا بکھیریں تو ہمیشہ سامی کا سمیہ بکھریں صبح کے سمیہ بلکل لمحافظہ اور صحیح بھی آپ اس کی ہاتھوات کریں اور ہمیشہ سام کے سمیہ مرکریں اور آپ کو جو اپنی دھان کی فصل میں پانی بھرنا ہے وہ اس پرکار سے بھرنا ہے تاکہ آپ کی دھان کی فیصل سے پانی کنک کو باہر نہ نکلے یعنی اس میں ہلکا پانی بھاریں اتنا بھاریں کہ بہر پانی نہ نکلے اور لگ بک دو دین تک آپ کی فیصل میں پانی بھرا رہنا چاہیے یعنی آپ جب اسے بکھیر دیں تو دو دین تک آپ کی فیصل میں پانی نہیں سکلا دائی چاہے آپ کو دو بار بھرنا پڑے یا تین بار بھرنا پڑے اس طریقے سے آپ اسے لگا سکتے ہیں اس کے لگانے کا دوسرا طریقہ ہے آپ ان دونوں چیزوں کو پانی میں گھول لیں اچھے طریقے سے یعنی لگ بک 100 لیٹر پانی میں اس کا آپ گھول بلانے پڑھا ہے طریقے سے اور گھول بلانے کے بعد میں جس میں آپ پانی چلائیں اور جہاں سے آپ کا پانی سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ اسے ڈرم میں بھر لیں اور ڈرم میں بھرنے کے بعد ٹونٹی کے دورہ آپ اسے چلا سکتے ہیں یعنی جب پانی جیسے پانی چلے گا جس اس محلی بھرے میں آپ اسے ڈال سکتے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے گھول کر آپ کی دھان کی دھان میں لگا جا جائے اب تو اس پرکار سے آپ سے ٹھہر سکتے ہیں آپ اسے تیسرے طریقے سے تیسرے طریقہ اس میں آپ کو ماتر 10 کیلو یو ملا نہیں ملا لا ہے جیدے نہیں ملا لا ہے میری اس کے ساتھ نہیں ڈالا ہوتا ہوں لیکن آپ کی صوبیتہ کے لیے اس کے بتا رہا ہوں کی آپ کو 10کلو یو ملا لا ہے اور 10کلو یو ملا کر اسے آپ اچھے محبتہ حالی کسان بھائیو، اگر آپ کو کسی اانیہ فสر کے بارے میں کوئی جانکار چاہیے، تو آپ مجھے کمنٹس کرسکتے ہیں یا بارس اوپر میسیج کرسکتے ہیں. بارس اوپر نمبر میں نے لینک میں دے رکھا، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور اپنی فسر کا فٹو رال کر. آپ کی کسی پرکارگی بھی فسل ہے، آپ کی سبجی کی فسل ہے، دھان کی فسل ہے، گنی کی فسل ہے، مکہ کی فسل ہے، حالو کی فسل ہے، کسی پیرکار کی ہوئی آپ کی فضل ہے اس کا آپ پوٹو ڈال سکتے ہیں اور پوٹو ڈال لے کے بعد میں آپ کوئی بھی جانکاری لے سکتے ہیں یہ دن سرمائی ہو میرے دوارا دیکھے جانکاری آپ کو اچھے لگئی ہو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو دلو سسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو